خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا سینٹالیس باب تب یوسف نے آ کر فیرون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و مطا ملک کنان سے آ گیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فیرون کے سامنے حاضر کیا اور فیرون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا کیا پیشا ہے انہوں نے فیرون سے کہا تیرے خادم چوپان ہے جیسے ہمارے باپ دادا تھے پھر انہوں نے فیرون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مزحفرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ملک کنان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپائیوں کے لیے چرائی نہیں رہی سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے تب فیرون نے یوسف سے کہا تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آگئے ہیں مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہو تو ان کو میرے چوپائیوں پر مقرر کر دے اور یوسف اپنے باپ یاکوب کو اندل آیا اور اسے فیرون کے سامنے حاضر کیا اور یاکوب نے فیرون کو دعا دی اور فیرون نے یاکوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے یاکوب نے فیرون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس ایک سو تیس ہیں میری زندگی کے آیام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادے کی زندگی کے آیام ان کے دور مسافرت میں ہوئے اور یاکوب فیرون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فیرون کے حکم کے مطابق رمسیز کے علاقہ کو جو ملک مصر کا نہایت ذرخیص خطہ ہے ان کی جاگر ٹھہر آیا اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنان میں تھا وہ سب یوسف نے اس کو اللہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے لے کر جھمہ کر لیا اور سب روپیہ کو اس نے فیرون کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنان کے ملکوں میں تھا خرج ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم کو اناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چھپائے دو اور میں تمہارے چھپائیوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا سو وہ اپنے چھپائے یوسف کے پاس لانے لگے اور یوسف گھولوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو اور ان کے سب چھپائیوں کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا اور ہمارے چھپائیوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہمارے زمین کے سوا کچھ باقی نہیں بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فیرون کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وحی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہو بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فیرون کے نام پر خرید لی کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت پیچ ڈالا سو ساری زمین فیرون کی ہو گئی اور مصر کے ایک سیرہ سے لے کر دوسرے سیرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بس آیا لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی کیونکہ فیرون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی سو وہ اپنی اپنی رسد جو فیرون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فیرون کے نام پر خرید لیا ہے سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بوڑا لو اور فصل پر پانچوں حصہ فیرون کو دے دینا اور باقی چار تمہارے رہے تاکہ کھیتی کے لیے بیچ کے بھی کام آئیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں انہوں نے کہا کہ تُو نے ہماری جان بچائی ہے ہم پر ہمارے خداون کے کرم کی نظر رہے اور ہم فیرون کے غلام بنے رہیں گے اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہر آیا کہ فیرون پیداوار کا پانچمہ حصہ لیا کرے سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فیرون کی نہ ہوئی اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائدادیں کھڑی کر لیں اور وہ بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے اور یاکوب ملک مصر میں سترہ برس اور جیا سو یاکوب کی کل عمر ایک سو سینٹالیس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ ہو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے گبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا اور اس نے اس سے قسم کھائی تب اسرائیل اپنے بستر پر سرانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا آمین